تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ اٹھائیسوں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن آیت نمبر گیارہ ما اصاب من مصیبت انلا بی اذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبه واللہ بکل شیئن علیم ترجمہ نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت بجز اللہ کے اذن کے اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورہ تغابن آیت نمبر گیارہ کی تفسیر یہ دنیا دار المہن ہے مسائب و علام سے کسی کو مفر نہیں بیماری صدمے تجارت و زراعت میں خسارہ کسی عزیز ترین مقصد میں انتہائی مسائی کے باوجود ناکامی یہ ایسے حالات ہیں جن سے کم و بیش ہر شخص کو باستہ پڑتا ہے لیکن علام و مسائب کے حجوم میں ہر شخص کا رد عمل یکسہ نہیں ہوتا وہ لوگ جن کا خدا کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو ان حالات میں ایک بے بس دن کا محسوس کرتے ہیں جسے ہوا کے جھونکے ادھر سے ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں اس وقت جس ذہنی پستی اور اخلاقی انہتات کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اسے دیکھ کر شرافت کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھیں فرت ندامت سے جھک جاتی ہیں لیکن جن کو خدا پر ایمان ہوتا ہے اور ایمان بھی ایسا مستحکم اور استوار کہ اس میں ذرا برابر لچک نہیں ہوتی ان کی شان اس وقت دیدنی ہوتی ہے شیروں کے نرغے میں بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں بے رحم طوفانوں میں بھی ان کے یقین کی شمہ فروضہ رہتی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بے آسرہ نہیں خدا کی ذات ان کا آسرہ ہے اور یہ بہت بڑا آسرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اگر اس نے انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو یہ اس کا ظلم یا بے انصافی نہیں یا اپنے فرما بردار بندے سے اس کا تغافل اور اس کی بے رحمی نہیں بلکہ اسی میں ان کی بہتری اور بھلائی ہے یہی این مسلحت ہے اس طرح ان کے دل مسترب اور بیچین نہیں ہوتے آزمائش کی اس پرخار وادی کو بڑے صبر و تحمل اور سکون و وقار کے ساتھ تیہ کرتے چلے جاتے ہیں ایمان بللہ میں کس بلا کی قوت ہے اس قوت کے بلبوتے پر انسان کس طرح ثابت قدمی اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے آپ فیرون کے ساہروں کے رویے پر نظر سانی کیجئے فیرون انہیں دھمکیاں دے رہا ہے اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا انہیں اس کا بخوبی علم تھا کہ یہ ظالم ایسا کر کے رہے گا لیکن وہ ایمان جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ انہیں ثابت کرم رکھتا ہے ان میں لغزش نہیں آنے دیتا وہ بھرے دربار میں یہ اعلان کرتے ہیں فقدی ما انتقاد اے فیرون جو تیرہ جی چاہے کر گزر ہم اس نعمت ایمان کو ہرگز اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر یقین راسخ نصیب ہوتا ہے تو ان زہرہ گداز حالات میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صبر و رضا اور تسلیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ میں اسی خصوصی انعیت کی طرف اشارہ ہے اس آیت کی تفسیر کے زمن میں علامہ ابن کسیر نے ایک حدیث لکھی ہے جو صحیحین سے منقول ہے آپ بھی اسے غور سے پڑھئے اور اسے یاد رکھیے تاکہ زندگی کا کارمہ جب لالہ زاروں اور مرغ زاروں سے نکل کر خار زاروں اور اداس و ویران ریک زاروں سے گزرنے لگے تو آپ کے چہرے پر اس وقت بھی تمانیت کا نور جھلگ رہا ہو تمہارے دل میں استراب و پریشانی کی کوئی علامت موجود نہ ہو آپ کے آقا و مولا مرشد برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یعنی مومن کی بھی عجیب حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اگر اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اسے مسررت ارزانی ہو اور وہ اس پر شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ سعادت صرف مومن کے لیے مخصوص ہے یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اہل ایمان کو تسلی دے دی کہ تمہارا واسطہ اس خدا سے نہیں جس کو تمہاری حالت کی خبر نہ ہو تم اس کے لیے حلکان ہوتے رہو نقصان پر نقصان اٹھاتے رہو تکلیف پر تکلیف چھیلتے رہو اور اسے پتا ہی نہ ہو کہ اس کے بندے اس کی راہ میں کن کن آفتوں سے ٹکرا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں اس کی راہ میں جو کانٹا تمہیں چپتا ہے کرم لوکا جھونکا جو تمہارے جسم کو چھو کر نکل جاتا ہے اسے اس کا بھی علم ہے اس کا بھی وہ تمہیں عجل عظیم عطا فرمائے گا تمہارا دشمن کتنا جابر و قاہر کیوں نہ ہو جب اس کی مدد آئے گی تو دشمن کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا سبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اس کی رحمت پر بروسہ رکھو حالات کا رخ پھیرنے میں اسے دیر نہیں لگتی کس پیارے انداز سے اپنے محبان دلفغار کی دل جوئی فرمائی جا رہی ہے سورة غابن آیت نمبر بارہ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ترجمہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول مکرم کی پھر اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری قسمت ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر پیغام پہنچانا ہے سورة غابن آیت نمبر بارہ کی تفسیر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے رکھو اگر تم نے خوشی و آرام کے دنوں میں اس کو بھلا دیا یا غم و اندوہ کی تاریخ راتوں میں اس کی رحمت سے مایوس ہو کر پیرہ روی اختیار کر لی تو یاد رکھو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا ہمارے رسول کی تو یہی ذمہ داری تھی کہ وہ تمہیں حق کا پیغام پہنچا دے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے سورة غابن آیت نمبر تیرہ اللہ لا الہ الا اللہ وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون ترجمہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو سورة غابن آیت نمبر تیرہ کی تفسیر اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان اور اس پر توقل بندہ مومن کا ترہ امتیاز ہے سورة غابن آیت نمبر چودہ یا ایہا لذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفو و تشفحو و تغفرو ف ان اللہ غفور الرحیم ترجمہ اے ایمان والوں تمہاری کچھ بیبیاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں پس ہوشیار رہو ان سے اور اگر تم افوت اور گزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے سورة غابن آیت نمبر چودہ کی تفسیر راہ حق کے مسافر کے لیے وہ لمحے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جب اس کی محبوب بیوی یا پیاری اولاد سنگ راہ بن کر سامنے آتی ہے جب ایمان کے تقاضوں اور ان کے مطالبات میں تصادم شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نازک لمحوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے انہیں یہ بتاتا ہے کہ بے شک تیری بیوی تیری عرضی جنت کی ہور ہے اگرچہ تیری اولاد تیری آنکھوں کا نور اور دل کا شرور ہے لیکن اگر یہ تجھے راہ راست سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں تو خبردار یہ تیرے دشمن ہیں تیری عقبت کو برباد کرنا چاہتے ہیں تجھے اپنے مالک کی بغاوت پر اکساتے ہیں ان کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا ایسا نہ ہو کہ ان کی ناز برداریاں کرتے ہوئے اپنی متائے ایمان لٹا بیٹھو یہ خسارہ ناقابل برداشت ہوگا ان کی کھلی عداوت کے باوجود ان کے ساتھ اس نے سروق اور افو درگزر کا درست دیا جا رہا ہے یہ وسیع القلبی اور تسام اسلام کے بغیر آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملے گا سورہ تغابن آیت نمبر پندرہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجرِ عظیم ہے سورہ تغابن آیت نمبر پندرہ کی تفسیر مال اور اولاد کی محبت اگر یادِ حق میں خلل انداز ہو تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے مومن کو چاہیے کہ ان کی محبت میں ایسا وارفتہ نہ ہو جائے کہ یادِ حق میں غفلت اور احکامِ شریعت کی پبندی میں تساہل ہونے لگے مال اور اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان کو شہی طور پر استعمال کرتا ہے یا نہیں جب اولاد بچتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کرتے ہیں ان کو انسانیت کی عالی قدروں سے متصف کرنے کی کہاں تک کوشش کرتے ہیں اسے ایسا فرد بنانے میں ان کا کتنا حصہ ہے جو اپنے علم اپنے عمل اور اپنی صیرت کے باعث اپنی قوم اور ملک کو چار چاند لگا دے جو والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے انہیں علم کے جوہر سے مزین نہیں کرتے ان کے کردار کو آلہ سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اس امتحان میں صرف وہی ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو مومن کی صفات جمیلہ کا پیکر جمیل بنا دیتے ہیں اگر تم اپنے اموال اور اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوگے تو بارگاہِ الٰہی سے تم پر مزید فضل و احسان کی بارش کی جائے گی اور تمہاری اس عملی شکر گزاری کو مزید انعامات سے نوازا جائے گا سورہ تغابن آیت نمبر سولہ فَاتَّقُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ پس درتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے اور اللہ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں سورہ تغابن آیت نمبر سولہ کی تفسیر سورہ آل عمران کی آیت ایک سو دو میں ہے یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہاں ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا مقدور ہے جتنا تمہارے امکان میں ہے اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ ما اسمائل حق کی رقم تراز ہیں یعنی ابرار اور مقربین کے تقوی میں جو فرق ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا اس آیت میں ابرار کی حالت کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور پہلی آیت میں مقربین کے احوال کو ملحوظ رکھا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے وجود مجازی سے کلیتاً دستکش ہو جاتے ہیں اور یہی تقوی کا منتحہ کمال ہے ہر شخص علو العظم نہیں ہو سکتا ہر شخص میں وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی جن سے اللہ تعالی نے اکابر صحابہ اور اکابر اولیاء کرام کو مشرف فرمایا اس لیے سب کے لیے تقوی کا دروازہ کھول دیا جتنی تمہاری بسات ہے جتنی حمد کے تم مالک ہو اتنا تقوی اختیار کرو مزید مدارج تقوی کی توفیق وہ جب چاہے گا اپنی جناب سے تمہیں عطا فرمائے گا مزید ہدایات دے دیں کہ اللہ تعالی کا کلام اور اس کے نبی کے ارشادات پوری توجہ سے سنو اس کے احکام کو بجا لاؤ اور اس کی راہ میں اس کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے رہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے خیرن کانا مقدر کی خبر ہے یعنی تم ایسا کیا کرو ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے یکونو خیر اللہ کم اور فلا پانے والوں کی تشریح سورہ حشر کی آیت نو میں گزر چکی ہے سورہ تغابن آیت نمبر سترہ ان تقرید اللہ قردن حسنن یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم ترجمہ اگر تم اللہ تعالی کو کرز حسن دو تو وہ اسے کئی گناہ کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں اور اللہ تعالی بڑا قدردان اور بہت حلم والا ہے سورہ تغابن آیت نمبر سترہ کی تفسیر اخلاص اور خوشی سے اللہ تعالی کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو شخص اپنا مال خرص کرے گا وہ اللہ تعالی کے ذمہ گویا قرض ہوگا اور وہ اسے کئی گناہ کر کے دیتا رہے گا ایک کا دس بلکہ سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے علاوہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے شکور کا معنی ہے قدردان بندہ تھوڑا سا کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالی بے حساب اسے عجر عطا فرماتا ہے حلیم یعنی تم گناہ کرتے ہو وہ فوراں ہی پکڑ نہیں لیتا اس کے حلم کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا سورة غابن آیت نمبر اٹھارہ عالم الغیب والشہدت العزیز الحکیم ترجمہ ہر نہاں اور آیاں کا جاننے والا ہے سب پر غالب بڑا دانا ہے سورة غابن آیت نمبر اٹھارہ کی تفسیر اس کا علم مکمل ہے کوئی چیز اس کے علم سے پنہا نہیں اس کی قدرت عظیم ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو ٹال سکے اور اس کی قضاء کو مسترد کر سکے حمادان اور قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے اس کے ہر حکم میں اس کے ہر فیصلے میں اس کی حکمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں اللہم انت عالم الغیب والشہادت و انکا انت العزیز الحکیم فاتر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلمن والحقنی بسالحین یہاں پر اٹھائیس میں پارے کا سولوہ رکو مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ تغابن مکمل ہوئی